ہیلو فرنس میرا نام ہے محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل فارمیسی ویڈیو عاصف تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایکزیما کے بارے میں جس کو ہم باسا میں داد بھی بولا جاتا ہے تو جانیں گے اس ویڈیو میں کیا اس کے کوز ہوتے ہیں کیا اس کے سائنین سیمٹمز ہوتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں جانیں گے اس کے کچھ ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو یہ سب ہی جانکاری ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سکین ڈیزورڈر ہوتا ہے ایکزیما میں بوڈی کے کسی بھی پارٹ پر خجلی ہوتی ہے اور لال چکتے بن جاتے ہیں تو کچھ معاملوں میں یہ انفیکسن بھی ہو سکتا ہے اور ایکزیما میں بہت تیز ایچنگ ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھی اتنی تیز ایچنگ ہوتی ہے کہ خوجاتے خوجاتے خون بھی نکل آتا ہے اور یہ خوجلی کے ساتھ ساتھ باریک فونسیاں بھی اتپن ہوتی ہے جو کہ خوجانے کے بعد فوڈ جاتی ہے اور ایک لیئر کا آقائل لے لیتی ہے جو کی لیئر کبھی کبھی ڈرائے ہوتی ہے اور کبھی کبھی مویشٹ بھی رہتی ہے تو یہی ہوتا ہے داد یا پھر ہم بول سکتے ہیں یہی ہوتا ہے ایکزیما اور بات کرنے تھے اس کے کس کوز کے بارے میں تو اس کے جو کوز ہوتے ہیں بیکٹیریا اور فنگل انفیکسن اور اس کے علاوہ بلڈ کا انفیکسن اور اس کے علاوہ وام انفیکسن اور اس کے علاوہ ہائیجین کا دھیان نہ رکھنا بھی اس کا ایک کارن ہوتا ہے اور ایلیکڈجک کارن بھی اس کا ایک کوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیمیکل کوشمیٹک ڈرگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو کچھ کوشمیٹک یا پھر ہم بول سکتے ہیں کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کچھ میڈیسین ایسی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ایکزیما ہو سکتا ہے تو فرینس یہی ہوتے ہیں اس کے کچھ کوز بات کرنے تھے اس کے کچھ سائنین سیمٹمز کے بارے میں تو اس کے جو سائنین سیمٹمز ہوتے ہیں اسکین پر ریڈ ریچز ہو جاتے ہیں اس میں اسکین پر ویسیکل بن جاتے ہیں اور ویسیکل سے سرم سیکریٹ ہوتا ہے جو کہ ایک لیئر کا روپ لے لیتی ہے اور ایکزیما کی زگا پر سیویر ایچنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ افیکٹڈ پارٹ پر اسکین میں انفلامیشن ہوتی ہے اور ڈرائے ہو جاتی ہے اور ایک لیئر کا روپ لے لیتی ہے تو یہی ہوتے ہیں اس کے کچھ سائنین سیمٹمز انڈ بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم ہائیڈرو اکسیجین ایک ایک گولی صوبہ سام دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈیکسو میتاسن یا پھر ہم بول سکتے ہیں ڈیکسو نا ٹیبلیٹ ایک ایک گولی صوبہ سام دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایری تھرومائسن پاسو ایم جی ایک گولی صوبہ سام دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اوائنٹمنٹ بیٹنو ویٹ اینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرینس یہی تھا اس کا کچھ ٹریٹمنٹ یاد رکھیں کہ یہ جو میڈیسین کی ڈوز ہوتی ہے یہ ایج گروپ پر ڈیپینٹ کرتی ہے تو فرینس آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیسین کا یوز آپ اپنی مرجی سے نہ کرے کیونکہ ان میڈیسین کے جو ہے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو فرینس ویڈیو اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تھینک یو